اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سمیولا خان ہے ایم ورکنگ ایس 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 ایڈ پروفیسر آف نیفرالوجی ایڈ ہیڈ ڈیپارٹمنٹ آف نیفرالوجی سہیوال میڈیکل کالیج سہیوال میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں گردے سے پروٹین کا خارج ہونا جس کو پروٹین بھی بولتے ہیں جس کو کچھ لوگ چربی بھی بولتے ہیں کچھ لوگ البیومن بھی بولتے ہیں تو وہ خارج ہوتی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی علامات کیا ہوں گی کیسے پتہ چلے گا بیماری کا اور پھر اس کا علاج کیا ہوگا میڈیکل ٹرمنالوجی میں ہم اس کو نیفرالوجی سنڈروم بول سکتے ہیں اگر پروٹین ایک خاص لیمٹ سے زیادہ ہے تو ہم اس کو نیفرالوجی سنڈروم بول سکتے ہیں کسی بھی پیشنٹ میں جو پروٹین کا خراج ہے اگر وہ 3.5 گرام پر ڈے اس سے زیادہ ہے تو وہ نیفرالوجی سنڈروم میں ہوتا ہے اور اور فیام میں ہم کہتے ہیں کہ گردے سے پروٹین نکل رہی ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی بھی مریض کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اس میں کیا ہوگا کہ اس کی آنکھوں کے گد سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے سوزش پڑتی ہے اس کی پاؤں پر سوزش پڑتی ہے اور یہ سوزش پھر بڑھتی جاتی ہوتی ہے تو نیفرالوجی سنڈروم کی سب سے پہلی جو علامات ہے وہ ہے آنکھوں کے گد سوزش کا نمودار ہونا اور پھر وہ سوزش پورے باڈی پہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے تو ہم اس کو نیفرالوجی سنڈروم بولتے ہیں اس کے علاوہ پروٹین یوریا جو ہے اس میں کاؤزز بہت زیادہ ہو سکتی ہیں لائک ہم اگر گردے کی بات کر لیں تو نیفرالوجی سنڈروم میں منیمل چین ڈیز ہوتی ہے جو بچوں میں ہو جاتی ہے ایف ایس جی ایس ہو سکتا ہے میمرینس نیفروپیتی ہے آئی جی ای نیفروپیتی ہے ایس ایلی ہے یا پھر شوگر کے مریض ڈائیابیٹیز تو ان لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ نیفرالوجی سنڈروم کے میکسیمم جانسز ہوتے ہیں اور ان کے گردے سے پروٹین کا خراج بہت زیادہ ہوتا ہے اور جب پروٹین خارج ہوتی ہے تو ایک تو کمزوری ہوتی ہے جسم کے اندر اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ گردے کو بھی ڈیمیج کرتی ہے گردے کا جو فنکشن ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا جی ایف آر جس کو ہم بولتے ہیں کہ گردے کتنا پرسنٹ کام کر رہے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کا آپ پروپر علاج نہیں کرواتے تو علامات میں نے بتا دی ہیں کہ اس کے سوزش پڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے جسم کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھتی ہے اس کے پشاب میں سے پروٹین آتی ہے پشاب میں جھاگ بننا شروع ہو جاتی ہے واش روم یا ٹائلٹ میں جاتے ہیں تو وہ پشاب کرتے ہیں تو جھاگ بہت زیادہ بنتی ہے اور یہ علامات ہے کہ اس کے گردے سے پروٹین خارج ہو رہی ہے ہم اس کو دائیگنوز اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم مریض کا چوبیس گھنٹے کا یورن کٹھا کرتے ہیں اس کو لیبارٹری میں بھیجتے ہیں اور وہ پھر ہمیں بتائیں گے کہ مریض کے جو پشاب ہے جو چوبیس گھنٹے کا کٹھا کیا ہے اس سے پروٹین کا خراج کتنے گرہم تک ہے پھر اس کے لحاظ سے ہی ہم نے اس کو منیج کرنا ہوتا ہے کسی کا کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہے تو پھر اس کے لحاظ سے ہم اس کو سٹیپ وائز آگے لے کے چلتے ہیں اور اس میں جو سب سے اہم ہے اگر نیفروٹیک سنڈروم ہے کسی پیشنٹ کو تو اس میں رینل بیوپسی لازمی ہے رینل بیوپسی کیا ہوتی ہے اس میں ایک سوئی ڈالی جاتی ہے مریض کے گردے کے اندر سن کر کے کوئی پین نہیں ہوتا کوئی پین فری پروسیجر ہے کوئی اس میں زیادہ کمپلیکیشنز بھی نہیں ہوتی لیکن مریضوں کو خوف ہوتا ہے کہ ہمارے صد کیا ہو رہا ہے ایک سوئی لگاتے ہیں گردے کے اندر گردے کا معاینہ کرتے ہیں اس کو لیب میں بیشتے ہیں اور وہ لیب کا جو رپورٹ آتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کو گردے کی کون سی بیماری ہے اور اس کی سٹیج کیا ہے وہ ہمیں علاج کے لیے بہت ہیل فل ہوتی ہے اس کو دیکھ کے پھر ہم نے آگے بیماری کا علاج کرنا ہوتا ہے اور پھر علاج میں جو ہے کیٹیگریز ہیں کس لیول پہ بیماری ہے اور اس کو علاج کون سی دوائیوں کے ساتھ اس کا علاج کرنا ہے سٹیرائٹس کر سکتے ہیں سائیکلوسپورین دے سکتے ہیں ٹیکرولیمس ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ میڈکیشنز ہیں جو ہم بیابسی کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی دینی چاہیے جہاں تک بات ہوئی کہ پرہیز کیا کرنا چاہیے فار ایکزمپل کسی بھی پیشنٹ کے گردے سے پروٹین نکل رہی ہے اور اس کو نیفراتک سنڈروم ڈائیگنوز ہو چکی ہے اس کی رینل بیابسی ہو چکی ہے تو اس کو پرہیز سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو سالٹ انٹیک ہے ویدن دی باڈی وہ اس کا کم کرنا چاہیے دوسرا جسم میں پانی کی مقدار کو کم کرنا چاہیے کیونکہ آلڈی اس کا جسم میں پانی کٹھا ہو چکا ہے تیسرے نمبر پہ کیا ہے کہ اس کو جو چکناہٹ ہے جس کو ہم کولیسٹرول بھی بولتے ہیں چکناہٹ کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے آئلی چیزیں نہیں کھانی چاہیے پراتھے نہیں کھانے چاہیے اور ساتھ میں پین کلرز کا استعمال اس کو نہیں کرنا چاہیے تو یہ آپ کسی بھی مریض کے لیے احتیاط بول سکتے ہیں جس کو نیفرالٹک سنڈروم ہے یا اس کے گردے سے پروٹین خارج ہو رہی ہے اور اس کے علاج کے لیے سب سے بیسٹ جو ڈاکٹر ہے جس کو کیڈنی سپیشلسٹ بولتے ہیں آپ اپنے جنرل فزیشن کے پاس جا سکتے ہیں آپ میڈیکل سپیشلسٹ کے پاس جا سکتے ہیں بٹ سیٹرل لیمیٹس کے بعد آپ کو نیفرالوجسٹ سے کنٹیکٹ کرنا لازمی پڑھ سکتا ہے تینکیو سو مچ